ہی گائز اسلام علیکم دس ایز می محمد افاق خان خواجہ عاصف کے اوپر انک مطلب کالی سیاہی پھنگ دی جس کے بعد انہیں دو سیکنڈ میں اس طرح سے اس طرح بنا دیا اس جاتی کے بعد ہماری میڈیا نے بار بار یہی کلپ چلانا شروع کر دی جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے اس کی ویڈیوز ان کی پکچرز عجیب قسم کے کیپشنز کے ساتھ اپلوڈ کرنا شروع کر دی کہ اس کے ساتھ تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اس کی تو شخصیتی ایسی ہے یہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے مطلب ٹرولنگ کا ایک بقاعدہ آغاز کر دیا گیا دوسری جانب جو لوگ صوفیسٹیک ایڈڈ ہیں کچھ پڑے دیکھے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی جتنا بھی کرپ کیوں نہ ہو کسی کا حق نہیں بلتا کہ کسی کے ساتھ ایسا کرے لیکن جو بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر جرنلسٹس ہوں پروفیسرز ہوں ٹیچرز ہوں کے لیڈران ہوں یا پارٹی کے کارکنان سب ایک ہی بات پر ڈیویٹ کر رہے ہیں کہ سیاسی مخالفت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کسی میں اتنی ایڈوکیشن نہیں کسی میں اتنا سینس نہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جب اب سے دو دن پہلے یونیٹیڈ نیشن کے اندر کرداد پیش کی گئی کہ آیا شام میں جو مسلمانوں کے پر ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اوپیسلی کرنی چاہیے لیکن اگر کسی چیز کو انٹرنیشنل لیول پر اوفیشلی طور پر کیا جائے تو اس کی باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے اور بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان نے اس میں ووٹ ہی نہیں کیا اور ووٹنگ کا کام پاکستان کو یہاں ریپریزنٹ کرنا ہمارے فورن منسٹر خواجہ آصف کی ڈیوٹی تھی کیونکہ فورن منسٹر ملک کا فورن منسٹر ہوتا ہے اس پارٹی کا یا اس لیڈر کا فورن منسٹر نہیں ہوتا اور پوری دنیا کی نظر پاکستان کے ووٹ پر اس لیے تھی کیونکہ شام کے مظلوم مسلمان رو رو کر ویڈیوز بنا کر پاکستان سے مدد مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری عوام سڑکوں پر نکل کر یہ کہہ رہیے کہ ہمیں شام کے مسلمان مسلمان مظلوموں کے لیے مدد کرنی چاہیے لیکن اس نیوز کے بعد پاکستان کی عوام کے سر شرم سے جگہ جب بتایا گیا کہ پاکستان نے ووٹ ہی نہیں کیا اور خواجہ عاصف صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے کیوں ووٹ نہیں کیا اس کا ریزن میں دو تین دن بعد بتاؤں گا لیکن دو تین دن پہلے ہی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا اب اگر یہ خالصتاً سیاسی یا ذاتی بنیاد پر تھا تو اس شخص کو سزا ملنی چاہیے لیکن اگر اس کی انٹینشنز اور اس کی نیت صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ خواجہ عاصف کو بتا سکے کہ تم نے شام کے مسلمان مسلموں کے لیے ووٹ نہ دے کر چاہے جب وجہ کوئی بھی ہو غلط کیا تو اگر وہ معافی مانگے تو میں نے خیال میں اس کو معاف کرنے کا حق ہے آپ کی ٹائن لینڈ پر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس واقعے کو صرف سیاسی رنگ دے رہے ہیں اور سیاسی طریقے سے لے رہے ہیں تو ان کو یہ ویڈیو ضرور ٹیک کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی کام کی بات کیے تو اپنی رائے کے اظہار کومنٹ سیکشن میں بغیر گالیوں کی کیجئے گا تینکیو ویری مچ ٹیک کیر اور اللہ حافظ